آرڈر 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 عدالت کی کاروائی شروع کی جائے میں عدالت کا وقت ضائع کیے بغیر سیدھا مددے پہ آتا ہوں جیسا آپ کٹیرے میں کھڑے اس شخص کو گھول سے دیکھئے اس شخص کو گھر میں کوئی سالن دوسری باردک نہیں پوچھتا اور یہ شخص برینڈڈ موبائل سیمسنگ موبائل یوز کر رہا ہے جبکہ کچھ عرصہ قبل یہ شخص یہ موبائل یوز کرتا تھا سیدھی سی بات ہے جیسا آپ یہ شخص کرپشن میں ملوث ہے میری عدالت سے درخواست ہے کہ اس شخص کے خلاف کاروائی کی جائے اور کڑی سے کڑی سے زادی جائے وکیلِ صفائی اپنی صفائی پیش کریں جو رونر میں بڑے عدب سے عدالت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے ساتھی میں جو میرے موکل کے الزامات لگائے ہیں سرسر غلط ہے اس میں ایک پرسنٹ بھی سچائی نہیں ہے میرے موکل نے یہ موبائل اپنی خون پسینے کی محنت سے کمایا اور اس کے سارے ثبوت مجود ہے ثبوت پیش کیا جائے جیسا آپ اصل میں بات یہ ہے کہ میرے موکل کو یہ موبائل ان کی سہیلی نے گفٹ کیا تھا سہیلی کو پیش کیا جائے جیسا آپ میں بڑی معذرت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے موکل کی سہیلی اس وقت عدالت میں نہیں آسکتی کیوں وہ صبح چھے بجے کی فلائٹ سے قطر وانہ ہو چکی ہیں ہاں قطری بچی نہیں جیسا آپ کا اندازہ غلط ہے وہ پاکستانی ہے کسی کام سے قطر گئی ہے واپس آ جائیں گی ثبوت پیش کیا جائے جیسا آپ میں ثبوت پیش کرنا چاہوں گا یہ خط خط بھی قطری نہیں جیسا آپ یہ خط قطری خط نہیں پاکستانی خط ہے اور میں عدالت سے اجازت چاہوں گا کہ مجھے خط کو پڑھ کر سنانے کی اجازت دی جائے اجازت ہے چاریس کے خروٹ اسی کے بدام پیارے ہمجد کو میرے سلام اسلام علیکم کل آپ میرے پیچھے آتے تھے گر کیوں گئے تھے پلیز میری خطر سائیکل آہستہ چلایا کریں آپ کل پیلے شروار کمیز میں بہت پیارے لگ رہے تھے ویسے تو خیر آباد میں آپ جیسا کوئی نہیں ڈبے میں ڈبا ڈبے میں کیک میرا عمجد لاکھوں میں ایک اوڈر 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 یہ کیا بکواس ہے میری گزارش ہے کہ خط کو پورا سنا جائے پلیز میری خطر آپ نسوا کھانا چھوڑ دیں آج دور دینے آپ خود آنا آپ مجھے ایک موبائل دے دیں میں بستروں والی پیٹے میں چھپالوں گی ضرور آنا میں نے آپ کے لیے پھلیاں بھی رکھی ہوئی ہیں نیرلی نیری روشنی کمرے میں بند ہے میں کیا کروں مجھے عمجد پسند ہے آپ کی جان پنکی امجد پنکی ایس ایکول ٹو امجد پلس پنکی فائنٹ ٹو بی نوٹیڈ جیس صاحب اس خط کے مطابق سہیلی موبائل مانگ رہی ہے ملزم سے جبکہ ملزم کا کہنا ہے کہ مجھے گفت سہیلی نے دیا ہے وکیل صفائی سے ہی ثبوت پیش کیا جائے ورنہ فیصلہ آپ کے خلاف ہوگا جیس صاحب تمام ثبوت موجود ہے جو یہ ثابت کریں گے کہ میرا موقع بلکل بے قصورہ اس نے کسی قسم کی ترپشن نہیں کی لیکن وہ ثبوت ہم اللہ کی عدالت میں رکھیں گے اس کیس کا فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے لیکن ہم اس کا فیصلہ ایسا کریں گے کہ آنے والی نسلیں بھی اس فیصلے کو یاد کریں گے اور اس پہ پورے قانون کی روشنی میں اس کا فیصلہ کیا جائے اب عدالت اس فیصلے کو محفوظ کرنا چاہتی ہے فیصلے کو محفوظ کیا جاتا ہے محفوظ کیا جاتا ہے